سید اقرار اللہ حسن نے جیس طرح پیر حق خطیب کو بے نقاب کیا ہے تو جو ہمارے ساتھ وقوع ہوا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام علیکم میں ہوں میدی حسن اور آپ میرا یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہو ویلے بلوچ اور شروع کرتے ہیں آج کی مزدار ویڈیو اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو جس طرح اقرار اللہ حسن نے دو تین ویڈیو بنائی ہے کہ ہر ویک میں پیر حق خطیب کو بے نقاب کروں گا اور اس کے بعد اس نے موں سے کیل گولیاں اور سویاں برامت کروائی ہیں جس طرح پیر حق خطیب اپنی ویڈیوز میں کراتے ہیں تو اس کا جو یہ والا کھیلتا یہ تو ختم ہو گیا اور اس کے بعد جو اس نے چیلنج دیا تھا کہ میں کسی بھی آدمی کے موں سے یا آنکھ سے زنجیر بھی برامت کرا سکتا ہوں پیر حق خطیب نے جس طرح کروایا اسی طرح اقرار اللہ حسن نے بھی آج ویڈیو بنائی ہے اور اس میں تین فٹ کی جو ہے نا چین وہ ایک مریض بنوایا ہوتا ہے اس کے موں سے برامت کرائی ہے عوام میں کڑے ہو کر تو اس سے تو یہ صاف واضح ہو گیا کہ وہ سارا فراد ہے اور اقرار اللہ حسن ساج پیا اور اقرار اللہ حسن نے اس کو چیلنج دیا ہے کہ آپ ہمیں بلائیں ہم آپ کے بلوڑا شریف پہ آتے ہیں اور وہاں آپ کے سامنے لائیو لائیو منادر پر آپ کو میں بے نگاب کرتا ہوں اگر آپ واقعی سچے ہیں تو وہاں پر جو جیسے آپ کریں گے ویسے ہی میں کروں گا تو یہ تو ایک سیٹ پہ رکھتے ہیں اس کو فیلن اور فیلن بتاتے ہیں جو ہمارے ساتھ وقوع ہوا تھا کیونکہ ہم ہمارا ایک مریض تھا اس کو زبان کا مسئلہ تھا تو ہمیں کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں آپ جائیں اسلامباد اور وہاں پر جا کے ملوڑا شریف پر جائیں پیرہ خطیب کے پاس تو ہم نے کہا کہ وہ کہا ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا اتنا اس کے بارے میں تو پھر ہم نے اس آدمی جس نے ہمیں بتایا تھا ہم اسی کی زبانی جیسے اس نے ہمیں کہا تھا ہم اسی کی مان کر وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر جیسے ہی گئے بڑا پرٹیکول دیا اور جیسے گیٹ پر ہم پہنچے تو وہاں سے ہمیں ویلکم کیا کہ آپ آئیں ہم نے اس سے پہلے رابطہ کیا تھا تو ہمیں ایک آدمی لے گیا ہے کمرے میں وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ہے یہ پانچ دم رکھے جائیں گے اور اس کے بعد جو آپ کا مریض ہے نا یہ ملکل ضیاب ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا آپ کو کوئی علاج کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو ہم نے کہا کہ یہ تو پھر ایک موجز نہیں ہوگا کہ یہ مریض زبان جس کی نہیں ہے یہ سیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم نے کہا کہ اوکے تو فینلی بیورز ہم نے پھر وہاں سے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دم جو ہے نا پہلا یہ آج رکھوا لیں اور ایک ہفتے کے بعد آپ نے دوبارہ آنا ہے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اور اسی طرح پانچ دم آپ نے رکھوا لیں تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں جو دم کی فیس ہے نا جس طرح وہ کہتا ہے کہ میں دم کی فیس نہیں لیتا تو ہم بھی اس بات کو چیلنج کرتے ہیں اور اکرالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا کہ یہ پیسے لیتا ہے جو اس کا پرٹوکول ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے تو یہ ہمارے صاحب تو یہ ہوا ہے نا تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں تو انہوں نے وہاں پر ہمیں کہا کہ آپ ایسا کریں کہ دس ہزار روپے دیں اور دس ہزار روپے یہ پہلی فیس ہے اور جس طرح آگے ہم آپ کو دم رکھوائیں گے یا دم رکھوانے آئیں گے تو اس کی بھی ایکسٹرہ فیس ہوگی اور یہ آپ کا جو دم ہے نا سارے پانچ کے پانچ یہ پچاس ہزار روپے میں مکمل ہو جائیں گے تو وہاں پر ہم نے ان کو دس ہزار روپے دیئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ کریں تیس منٹ چالیس منٹ تو ہم نے جیسے ویٹ کیا تیس چالیس منٹ تو پھر ہم نے ان کے پاس گئے کہ ابھی تک دنیا ہے پی رکھا دیئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ ویٹ کریں تقریبا ایک گھنٹہ اور وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں اور آج ہیں تو پھر رکھوانے دیتی ہیں تو ہم پھر اسی بات پر سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہے ابھی تک وہ آیا جا نہیں رہے انہوں نے ایک ٹائم دیا اس ٹائم کے اوپر بھی نہیں ہے تقریباً تین سے چار گھنٹی ہمیں انہوں نے ویٹ کروائے اس کے بعد وہ آیا انہوں نے پتہ نہیں شف شف کیا ہے ایسی کو کرتا رہا اور کہا کہ آپ کو دم ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ کے بس مریض ٹھیک ہو جائے گا آپ نے چار اور دم رکھونے ہیں تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہم اسی طرح ایک بھی رکھوایا دوسرا بھی رکھوایا تیسرا بھی چونتہ بھی اور پانچ بھی پر جب آئے اس کے پاس گیا ہے نا جنہوں نے کہا کہ آپ کا مریض انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ جائیں گھا اور سخون سے ایک منت کے اندر آپ کا مریض بولنے لگ جائے جو ویڈیو میں دکھاتا ہے گوسی ٹائم انسان بولنے لگ جاتے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بھی سارا جو اٹھا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی ہم وہاں سے گھا رہے اور ایک منت گزر گیا ابھی تو تقریباً چھ سات ماہ گزر گیا ہے اور یہ تو سارا ہی ڈراما تھا اور جس طرح اقرال حسن نے سے چیلنج دیا ہے اس کو بھی آپ چاہیے نا کہ اگر وہ سچ ہے تو وہ اسے قبول کرے اور بلوڑا شریف میں اس کو اقرال حسن صاحب کو بلائے اور جا کر وہاں پر لائیو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں اور جس طرح وہ کرتب ہم تو ایسے ہی کہیں گے وہ کرتب کرتا ہے اور جو سچ میں پی رہے ہیں جو اللہ کے قریب والے ہیں جو کرتے بھی ہیں وہ ایسے تو نہیں ہو سکتے یہ ایک قسم کا یہ بدنام ہی کہہ رہا تھا تو پھر اقرال حسن نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ اس کو بے نکاب کیا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اس کو مزید بے نکاب کرے اور اس کا جو یہ دندہ بنا ہوا ہے اسے راول پنڈی میں لوڑا شریف میں یہ سارا اس کو ملک اس کی سٹوری کو یہاں پر انڈ کروائے اور اس کے بعد آئی سے کوئی بنا جائے یہ سارے کا سارا افراد ہے اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ